موسیقی اسلام علیکم ناظرین ہیلتھ اینڈ بون پروگرام کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلام حاضر ہے میں آرثوپیڈک سرجن ہوں پرائیمری اور ریوین ہپ ریپلیسمنٹ سرجن ہپ اور نی ریپلیسمنٹ کرتا ہوں آرثروسکوپی جس کو آپ دوسری الفاظ میں کہیں کہ گھٹنوں میں کیمرہ ڈالنا وہ بھی کرتا ہوں اچھا آج کا جو ٹاپک ہے وہ گھٹنوں اور کولے کی ہڈی کا درد جو کہ اولڈ ایج میں بہت کامن ہے بڑے لوگوں میں اور اسپیشلی ایشن کنٹریز میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ان مالک میں فورٹی فائیو یئرز کی ایج کے بعد یہ شروع ہو جاتا ہے تو اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درد آپ کو عمر کے ساتھ ساتھ ہے آپ بڑے ہو گئے ہیں اور اب آپ نے اسی درد کے ساتھ ہی رہنا ہے اور اسی درد کے ساتھ ہی مرنا ہے آج سے پچاس سال پہلے لے لیں تو ایسا ہی تھا کیونکہ یا تو اس کا علاج آویلیبل نہیں تھا یا اس کا علاج آویلیبل تھا تو بہت ایکسپینسیو تھا یا پھر پاکستان اور ایشیا کنٹری میں اس کا علاج نہیں تھا تو آپ کو ابرار جانا پڑتا تھا لیکن اب اس کا علاج سب مالک میں موجود ہے جتنے ایکسپرٹس ہیں جو باہر سے پڑھ کے ہیں باہر سے ٹریننگ لے کے ہیں وہ یہاں پہ کر رہے ہیں تو میں مقتصرا آپ کو یہ بتا دوں کہ جو جوڑوں کا درد ہے جو اول ڈیج میں اسپیشلی ففٹی پچاس سال کی عمر کے بعد ہوتا ہے گھٹنوں میں یا کولے کی ہڈی میں اس کے عام بندے کے لیے دو یہ نشانی ہے اگر تو کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں یا زمین پہ بیٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتا ہوں ٹھیک ہو گیا دوسری یہ چیز کہ جو بندہ آپ دیکھیں کہ چل رہے اور لچک کے چل رہے ہلتا ہے چھولڈر کو ہلا کے اور لڑ کھڑا کے چل رہے تو یہ دو نشانی ہیں کہ اس کو یا تو گھٹنوں کا پرابلم ہے یا کولے کی ہڈی کا جو جوڑ ہے اس کا پرابلم ہے تو جو اول ڈیج کا ہوتا ہے پرابلم وہ زیادہ تر ہوتا ہے آسٹو آرثرائٹس جس کو اردو میں کہتے ہیں گنٹیا اور بیسیکلی یہ ہوتا کیا ہے بیسیکلی بونز دونوں اس طرح کر کے ہوتی ہیں دو بونز جو نی کی ہیں بیچ میں جو آپ کو خالی گیپ نظر آتا ہے ایک سری پہ وہ خالی گیپ نہیں ہوتا ہے بیسیکلی وہ اس کے اندر سپونج کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے جس کو کارٹلیج کہتے ہیں اس کا کام ہوتا ہے کشن کا جب اب چلتے ہیں دوڑتے ہیں گھٹنے کو ہلاتے ہیں بند کرتے ہیں تو یہ ہڈی سے ہڈی نہیں ٹکراتی اس کشن کے وجہ سے اب یہ کشن جو ہے نا یہ عمر کے ساتھ ساتھ گھس جاتا ہے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں اس کے گھسنے کی لیکن ایک وجہ ہے عمر جب یہ گھس جاتا ہے تو یہ دونوں اڈیاں قریب ہو جاتی ہیں قریب ہو کے پھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں تو جو آپ چلتے ہیں اس پہ ہلاتے ہیں تو یہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں اور پھر درد ہوتا ہے تو پہلے یہ آپ کو چلتے ہوئے درد دیتا ہے پھر آپ زمین پہ بیٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں بغیر کسی سارے کے اور اس کے بعد اگر زیادہ خراب ہو جائے تو گھٹنے سیدھے ہونے کے بجے ٹیڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں جب وہ ٹیڑے ہوتے ہیں تو پھر آدمی لڑ کھڑا کے لچک کے چلتا ہے تو یہ اس کی سٹیجز ہیں اور یہ ہمیشہ سردی میں زیادہ درد دیتا ہے اور ائر کنڈیشن کی ہوا میں زیادہ درد دیتا ہے تو آپ نے اکثر پڑھے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ یا تو اس کے اوپر تیل کی مالج کر دیتے ہیں یا گرم کپڑا لپیٹ دیتے ہیں یا وہ کہتے ہیں مجھے ائر کنڈیشن کی ہوا پسند نہیں ہے تو بیسیکلی اس کے پیچھے یہ ہی ہوتی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے یہ درد زیادہ ہو جاتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جوڑوں کا درد کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے ملک میں تو صدیوں سے ہے جب سے پاکستان منع لیکن اب اس کا علاج ہے اب اس کا علاج ایسا ہے جو کیور ہے جو کہ جس میں آپ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو ایک طرح سے نئی زندگی مل جاتی ہے ایک طرح سے آپ چار پانچ کلومیٹر بغیر دوائی کے بغیر درد کے چل سکتے ہیں تو اس لیے کبھی بھی آپ گیو اپ مت کریں کہ اگر کسی ایک جی پی کے پاس جاتے ہیں یا کسی ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو کہتا ہے کہ بی بی آپ بڑی ہو گئی ہیں بس آپ دوائی کھائیں اور بس اسی پہ رہے تو اس نہ ٹرو اب اس کا پورا علاج ہے پورا کیور ہے اب ایک تو علاج ہے افکورس آپ ساری عمر دوائیاں کھاتی رہیں آپ اس میں انجیکشن لگواتے رہیں سٹیک لیتے رہیں آپ وزن کم کریں ان سارے چیزوں سے آپ کا درد کم ہو جاتا ہے لیکن کبھی درد یہ ختم نہیں ہوتا ہے یہ درد آپ نے کسی کو دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ یہ ساری چیزیں کریں کہ سٹیک بھی لے لیں وزن بھی کم کر لیں گھٹنوں کے اندر انجیکشن بھی لگواتے رہیں درد کی گولیاں بھی روزانہ کھاتے رہیں اور ان کا یہ درد جو ہے ہمیشہ ختم ہو گیا ہو ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی آپ جس دن درد کی گولیاں بند کر دیں اسی دن آپ کو درد شروع ہو جاتے تو اس لیے ایک تو حل یہ ہے کہ آپ ساری عمر کھاتے رہیں آپ اس درد کی گولیاں کا اپنا ایک سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس سے آپ کے سٹومک میں آلسر ہو سکتا ہے گیسٹرائٹس اگر آپ زیادہ عرصہ استعمال کریں درد کی گولیاں سپیشلی انیس ایڈ تو پھر آپ کے گردوں کے فنکشن بھی کم ہو جاتے ہیں تو اس لیے آپ یا تو وہ کھا سکتے ہیں دوسرا اس کا حل ہے ریپلیسمنٹ سجری آپ نیا گھٹنا لگوال ہے نیا کھولے کی ہڈی لگوال ہے پورا جوڑ نیا لگوال ہے تو ہم نیکس ویڈیو میں ویڈیو کلپ میں ہم ڈیٹیل میں اس پہ بات کریں گے کہ یہ نیا جوڑ نیا گھٹنا یا نیا کھولے کی ہڈی لگاتے کیسے ہیں اس کے کیا بینیفیٹس ہیں اور کیا نقصان ہیں تو میرا ٹیلی فون نمبر اس پہ ڈسپلی ہو رہا ہے اگر آپ کو کوئی کوئی پوچھنا ہے کوئی وریز ہیں یا کوئی مجھ سے اپائنمنٹ لینی ہے اور ڈسکس کرنا ہے you are most welcome thank you very much